السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی سٹوڈینٹس کے خدمت میں حاضر ہو اور لاسٹ کلاس میں ہمارا جو رکو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو بھائی تھا کسی وجہ سے آج جو ہے وہ رکو میں کمپلیٹ کروں گا یعنی آٹھ فر رکو ہمارا آج کمپلیٹ ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو ذکر فرما رہا ہے تقریباً چار واقعے ہیں بنی اسرائیل کے جن کو اللہ تعالی نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے تو یہ پہلا واقعہ ہے اور اس واقعے میں ایک قتل کا تذکرہ ہے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل وہ شخص قتل ہو گیا اور لکھا ہے کہ یہ جو قتل ہونے والا بندہ تھا جس کا نام عامیل تھا اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا اس کے پاس مال تھا اور یہ مال اپنے بھتیجے کو دیتا نہیں تھا کام وغیرہ کرواتا تھا تو اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا تھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ قتل ہونے والا جو شخص ہے وہ رشتے کی وجہ سے شاید قتل ہوا تھا تو بارال معاملہ جو بھی ہو یہ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائیں تو یہ عامیل جو بندہ ہے جب یہ قتل ہو گیا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کرنے والا کون ہے کس نے قتل کیا ہے تو بنی اسرائیل جو موسی علیہ السلام کی قوم والے تھے یہ موسی علیہ السلام کے پاس آئے اور موسی علیہ السلام سے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے آپ اللہ سے پتہ کر کے بتاؤ کہ قاتل کا پتہ کیسے لگے گا آپ اللہ سے معلوم کرو تو موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ ایسے ایسے مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو زباہ کرنے کا حکوم دیا اور حکوم ملا کہ ایک گائے کو زباہ کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے لگا دو جو شخص قتل ہوا ہے اس کے جسم سے گائے کو زباہ کرو اور گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو جو قتل ہونے والا شخص سے مقتول ہے اس کے جسم سے لگا دو تو وہ قاتل کا نام زندہ ہو کر بتا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جتنا حکم ملا تھا اس کی ہندی کی چندی نہ کر کے جو ہے نا بس اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے کوئی بھی گائے زبا کر لیتے لیکن یہ اتنے بڑے نالائق تھے یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ نے بات ابھی پورے طریقے سے کھول کر ہمارے سامنے نہیں بتائیے گائے تو آپ نے بتا دی کہ گائے زبا کرو لیکن آپ ذرا اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو کیسی ہو وہ بوڑی ہو جوان ہو ادھر عمر کی ہو کیسی ہونا چاہیے دیکھئے ہے نا بیتو کا سوال بھئی گائے زبا کرنے کا حکم ملا ہے آپ زبا کر دو لیکن یہ پوچھ رہا ہے کیسی ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو حکم ملا کہ وہ گائے ایسی ہونا چاہیے نہ بوڑی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹی ہونا چاہیے بلکہ جوان ہونا چاہیے فاعوان بین ذالک یعنی نہ بوڑی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹی ہونا چاہیے جوان ہونا چاہیے تو یہ کہنا لگے اے موسیٰ آپ نے ابھی بھی پوری بات نہیں بتائیے آپ نے کلر تو بتائی نہیں ہے کیسے کلر کی ہونا چاہیے آپ اپنے رب سے پوچھ کر یہ اور بتاؤ کلر کیسا ہوگا تب ہی تو سمجھ آئے گا اب دیکھئے ہے نا ہندی کی چندی بے وجہ کے سوالات کرتے تھے تو اللہ تعالی نے جب یہ سوال کرتے رہے تو ان کو اور اور جو ہے ان کو جواب ملتے رہے کہ ٹھیک ہے اب تم زادہ ہی اپنے ہندی کی چندی کرنا چاہتے ہو تو لو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ نے حکم دیا کہ وہ گائے جو ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونا چاہیے اب یہ گائے زرد رنگ کی جو ہے ڈھونٹے پھرے تلاش کرتے پھرے پھر کیا بولے پتا ہے آپ کو پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ابھی بھی معاملہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ کلیر نہیں ہوا ہے کہ یہ گائے جو ہے نا ذرا بہت مشکل سی ہو گئی ہے آپ نے ابھی صحیح نہیں بتایا آپ یہ بتائیں کہ وہ کھیتوں کو جوتی ہو کہ نہیں جوتی ہو حل چلاتی ہو نہیں چلاتی ہو کیسی گائے ہونا چاہیے تو اسی کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ کیسے یہ لوگ گائے کا معاملہ جو ہوا وہ پورا واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گائے ایک ایسے شخص کے پاس تھی جو بہت زیادہ غریب تھا اور جس کے پاس یہ گائے ملی اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ کو گائے ایک شرط پر دوں گا کہ آپ اس گائے کو زبا کرو اور اس کی خال اتار دو اور اس کی خال کو آپ سونے سے بھر دو یہ گائے میں تب ہی تمہیں دے سکتا ہوں اور یہ گائے ایسی تھی جو یونک تھی یعنی اس بندے کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کلر میں اس کوالٹی کی جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی کہیں اور مل ہی نہیں سکتی تھی لامحالہ جو ہے مجبوری میں ان کو وحی گائے لینے پڑی کیونکہ جو اللہ تعالی نے نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ گائے اس شخص کے علاوہ کسی اور کے پاس ملتی نہیں تھی تو انہوں نے گائے کو زبا کیا اور اس گائے کی خال کو اتار کے سونے سے بھرا اور اس شخص کو دیا تب جا کے اس نے وہ گائے دی اور یہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ سوال کرتے رہے تو یہ گائے جس شخص کے پاس تھی یہ بہت غریب تھا اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی تو ماں نے اس کو دعائیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے مالدار کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے خوب مال و دولت اتا کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل سوال پوچھتے رہے اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسی گائے کی نشانییں بتاتے رہے جو گائے اس شخص کے پاس ملتی تھی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو مالدار کر دیا تو ان آیات میں وہی واقعہ بیان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور وہ وقت ہی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زباہ کرو قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مزاق بناتے ہیں قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مزاق میں جھوٹ بولیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو زباہ کر رہا تو کہنے لگے اچھا یہ پیغمبروں کا مزاق بڑا اڑاتے تھے یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ پیغمبروں کا مزاق اڑاتے تھے تو مزاق اڑاتے ہوئے کہ اچھا آپ مزاق کر رہے ہیں مارے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مزاق میں جھوٹ بولیں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَاہِ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِغُونَ وَلَا بِكْرَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑی ہو نہ بلکل بچی ہو عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِك بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو انہوں نے کہا گائے کیسی ہونا چاہیے بوڑی ہو جوان ہو بچی ہو کیسی ہونا چاہیے بتاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور یہ بھی کہا کہ اب جو حکم دیا گیا اس کو کر گزرو زیادہ ہندی کی چندی مت کرو اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی باتوں پر عمل کریں اس کی زیادہ ہندی کی چندی کرنے میں نہ لگا کریں یعنی ایسے سوالات کرنے سے اس کو کر گزرو اب زیادہ تم نکتہ چینی مت کرو زیادہ تحقیق مت کرو تو یہ کہنے لگے کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف سب بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے اب ایسے رنگ کی گائے ملنا مشکل تھی تلاش کرتے پھرتے تھے یہ لوگ ایسی گائے نہیں ملتی تھی اسی شخص کے پاس ملی اور ایک ہی گائے تھی یونک کہیں اس جیسا کوئی اور موڈل ہی نہیں تھا پورے ایریے میں ہے نا تب بھی کیا بولے یہ لوگ قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا هِيَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس گائے نے تو ہمیں ٹینشن میں ڈال دیا ہے اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے یعنی ٹینشن میں ڈال دیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے ملتی نہیں ہے یہ گائے ہے نا اور آگے انہوں نے کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو اللہ نے ان کے لئے حسان کر دیا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پتہ لگا لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے کاموں میں ضرور لگانا چاہیے جن کاموں کو کرنے کا ہمارا ارادہ ہو ان کاموں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ لگا لینا چاہیے ٹھیک ہے نا چلیے آگے دیکھیں قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُونَ تُثِيرُ الْأَرْوَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جد کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو وہ گائے ایسی ہونا چاہیے جو نہ کھیت جوتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيْهَا پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو اب اتنی بات جب موسیٰ علیہ السلام نے بتائی اور اتنے ساری کنڈیشنز لگ گئیں ساتھ میں کہ دیکھو وہ جوان ہونا چاہیے اور کھیتوں کو جوتنے والی نہیں ہونا چاہیے وہ زرد رنگ کی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے اب اتنی ساری کنڈیشنز جب ان کو پتا چل گئی اور ان کے لئے بہت مشکل ہو گیا ماملہ تو کہتے ہیں قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقُ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتا لے کر آئے ہیں اب لے کر آئے ہیں آپ صحیح نشانی ہیں اس گائے کی کہ وہ گائے کیسا ہونا چاہیے فَضَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اس کے بعد انہوں نے اسے زباہ کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے اب جو انہوں نے تلاش کیا اس گائے کو تو وہ گائے اسی شخص کے پاس ملی جو بہت غریب تھا اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی اور آخر کار جو ہے انہوں نے اس گائے کو زباہ کیا اور اس گائے کو زباہ کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لے کر مقتول کی باڈی سے لگایا تو وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ مر گیا تو اس واقعے کو جس واقعے میں انہوں نے گائے کے بارے میں خوب سوالات کیے اور بہت زیادہ ایک پرابلم سی کر دی تو اس واقعے کو اس میں بیان کیا گیا ہے تو یہ آج ہمارا رکو نمبر آٹھ کمپلیٹ ہو گیا ہے کل انشاءاللہ ہم رکو نمبر نو پڑھیں گے اور اس رکو نمبر نو میں بھی جو ہے نا وہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کچھ آیتوں میں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ترجمے کی کلاس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ